اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این بی منٹار امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئیں بیسیک کلاس نمبر ٹو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے کلاس نمبر ون میں آپ کو نیو ڈاکومنٹس نیو پیج لینے کے فائی ویز بتائے تھے اور آج اسی طرح ہم آپ کو سیکنڈ آپشن جو کہ نیو ٹیمپلٹ ہے اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کورلڈرہ اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ویلکم سکرین ہمارا ویلکم کرتی ہے ساپوئر میں تو یہاں پہ ہم نے نیو ڈاکومنٹ میں کل کام کیا آج ہم نیو فرام ٹیمپلٹ پہ کام کریں گے نیو فرام ٹیمپلٹ یہ بیسیکلی ہے کیا اس کا پتا ہونا آپ کو بہت ضروری ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے تمام جتنی بھی کلاسز ہوں اس میں آپ کو بڑے عام فہم طریقے سے سکھانے کی کوشش کروں اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ کریں اور میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو آپ کے کمنٹ کا ریٹرن میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال جتنے بھی ہوں گے جو بھی آپ کے کوشش ہوں گے اس کے آنسر انشاءاللہ میں آپ کو دینے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں نیو فرام ٹیمپلٹ ٹیمپلٹ بیسیکلی جیسا کہ آپ کے موبائلز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کال آتی ہے آپ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتے آپ بیزی ہیں تو آپ اس کو ایک میسیج کرتے ہیں کچھ بھی آپ اس کو جو حد سے آپ نے کوئی ٹیمپلٹ بنایا ہوتے ہیں آپ وہ ٹیمپلٹ کے ذریعے اس بندے کو میسیج دے دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح ہے ٹیمپلٹ جو ہے نیو فرام ٹیمپلٹ اس کے میں آپ کو فرسٹ آفال تو ویز بتاتا ہوں کہاں کہاں سے ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں ایک تو یہاں پہ نیو فرام ٹیمپلٹ ہے ایک یہاں پہ فائل میں چلے جائیں جیسا کہ ہم فائل میں آپ کو بتا رہے تھے فائل میں ہے نیو فرام ٹیمپلٹ یہ ٹو ویز ٹو اوپن نیو فرام ٹیمپلٹ تو ہم یہاں پہ ابھی کلک کرتے ہیں ویلکم سکرین پہ اپنی نیو فرام ٹیمپلٹ پہ یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی سی لسٹ آ جاتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے یہ سرچنگ بار ہے اینٹر ٹیکس اور سرچ فار ٹیمپلٹ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں کچھ بھی جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کورل ڈرا نے خود سے کچھ ٹیمپلٹ رکھے ہیں تو یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں ابھی بزنس کارڈز میں یا بزنس سٹیشنری میں بزنس سٹیشنری میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ ریمائنڈر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس آگیا اپوائنٹمنٹ ریمائنڈر جیسا کہ کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس سلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اپوائنٹمنٹ ریمائنڈر ہوتے ہیں وہ آپ کو اپوائنٹمنٹس دیتے ہیں آپ کا نام لکھتے ہیں date لکھتے ہیں time لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں اور نیچے جیسا کہ لکھا ہے please telephone one day in advance if you are unable to keep your appointment اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن advance پہلے بتانا پڑے گا آپ کو تو یہ اس نے ایک وہ بنایا ہے template template سے مراد ایسے ہوتی ہے میں آپ کو بڑا تھوڑا سا وجہ کے طریقے سے سمجھانا کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ ایک notebook لیتے ہیں پہلے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے ہمیں ایک دستہ ملا کرتا تھا plain paper ہوتا تھا اس کے اوپر red color کی line لگاتے تھے black color کی lines لگاتے تھے تو ہم وہ ہر page پہ وہی process کرتے تھے تو اب کیا ہے ہمارے پاس جو notebook آتی ہیں اس کے اوپر lines اور ہاشیے وغیرہ پہلے سے لگ گیا آتے تو اس کو ہم template consider کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی یہ appointment reminder card ہے جو کہ ہر دفعہ وہ اس کو نیا بنانا نہیں پڑے گا وہ ہر دفعہ اسی پہ کام کرے گا اور جب اس کو save کرے گا تو next page اس کے پاس جیسے آپ کے پاس notebook میں next page ہے کام کرنے کے لیے اس میں بھی وہی چیز ہوگی ابھی اس کے اوپر ہم کچھ کام کرتے ہیں like یہاں پہ name ہے اس کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں جناب mnbman ٹھیک ہے جی اور date میں جا کے ہم اس کو آج کی date provide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو 21 12 2020 ٹھیک ہے اور یہاں پہ time بھی اس کو ہم دے دیتے ہیں time ہم ان کو دے دیتے ہیں جناب 8 8 o clock 30 past 8 o clock am جو وہ type کر دیتے ہیں pm sorry am تو type نہیں کریں گے یہاں پہ ہم اس کو pm تو یہ جناب یہاں پہ ہمارا template جو ہے ready ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو save کریں گے control s press کریں گے اس میں option ہوتی ہے file save کرنے کے لیے control s control s save کرتے ہیں تو وہ ہم سے مانگتا ہے بھئی کہاں پہ آپ نے file save کرنی ہے تو ہم اس کو destination دیتے ہیں اس کو جگہ بتاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ ہماری file کو save کر دو تو یہاں پہ mnb reminder کے نام سے ہم نے already ایک file بنائی ہے ہم اسی کے اوپر اس کو replace کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ save کی option اپنے right corner bottom میں right corner میں آپ دیکھ سکتے ہیں save کی option یہاں پہ ہم اس کو click کرتے ہیں یہ file ہماری save ہو گئی یہاں پہ replace کر دی ہم نے file کو تو اب ہم اس file کو close کرنے جا رہے ہیں جو کہ appointment reminder ہے ٹھیک ہے تو basically آپ کو جب میں دوبارہ سے open کر کے بتاؤں گا تو آپ کو تب سمجھ لگے گی کہ basically template ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہم اس file کو close کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے recently بھی save کی ہے تو ہم دوبارہ سے new from template میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ appointment letter کو ہم دوبارہ سے click کریں گے تو یہاں پہ ابھی نہ تو name ہے نہ date ہے نہ time ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر customer کو ہر patient کو آپ different different reminder reminder دے سکتے ہیں reminder card دے سکتے ہیں تو ہم ابھی open کریں گے جو کہ ہم نے last time save کیا ہم یہاں پہ open میں جائیں گے یہاں پہ mnb reminder کے نام سے ہمارے پاس ایک file آگی ایک یہ ہو گئی یہ ہمارا template ہے اور یہ جو template card بنا کے اس نے ہمیں دیا ہے یہ وہ card ہے reminder تو i think آپ کو اس کے بارے میں سمجھ لگ چکی ہوگی اگر آپ کو اس کا کوئی بھی اس کے حوالے سے آپ کے mind میں کوئی question ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں تو ابھی اس کو ہم close کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ new from template اور file میں بھی new from template یہ دو وے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے template open کر سکتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ next classes میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ template بنتا کیسے ہے ابھی میں just ایک single page open کروں گا جیسا کہ کل میں نے آپ کو pick tool کے حوالے سے بتایا تھا تو pick tool میں کیا ہوتا ہے کیسے ہم کام کر سکتے ہیں یہ تو little bit میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ کام کر سکیں x y z کچھ بھی یہ سارے tool انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بلکل اس کو سمجھیں گے تاکہ ہم اس کو پکا اپنے mind میں رکھ سکیں نہ کہ ہم اس کو رٹا لگائیں تو یہ چیزیں ہیں ہم اس کو اب کیسے use کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ pick tool ہے ایک pick tool ہے directly ہم اس کو drag کریں گے یہاں سے pick کریں گے right to left کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں pick tool میں ایک free hand pick ہے free hand pick ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وہ ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے like this one اس کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس کو تو ایک تو یہ وے ہے اور ایک اس میں یہ وے ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے select کر کے یہاں تک اس کو بولتا ہے free hand pick تو یہاں سے pick کر کے آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اور ثرڈ اس میں free transform ہے free transform سب سے پہلے تو آپ کا object select ہونا چاہیے آپ نے object select کیا یہاں پہ free transform کی option ہے آپ اس کو without selection کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا ہے بہت آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا اورنر سے پکڑیں گے ہم اس کو کوئی بھی کسی بھی shape میں ڈھال سکیں گے right to left جہاں سے ہم پکڑیں گے وہاں سے یہ free transform ہوگا right to left up and down کہیں بھی ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ لگے اور جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں لگے بالکل frequently آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ میرے student ہیں اور میں آپ کا mentor ہوں تو آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اس کے میں یہاں تک ہی انشاءاللہ کل ملیں گے ہم کلاس نمبر 3 کل یا پرسو ہم کلاس نمبر 3 ہمیں ملیں گے آپ کے ساتھ اور اگر جن لوگوں نے اس ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکیں